میرا تو آخر تم میرے زندگ میں واپس آئی گئی موسیقی یہ رہا تمہارا گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ یہ ہے مجھے دن بار بوکا رکھنے کی سزا یہ مجھے دن بار بوکا رکھن کی سزا ہے نہیں کم آن مایا کیوں واپس آگئی ہو میرا کیوں واپس آگئی ہو میرا کیوں واپس آگئی ہو کیوں واپس آگئی ہو میرا کھانا کھالو کنیکا تمہیں مجھ پر اتنی بڑی مہربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم پر کوئی بھی کسی بھی طرح کی مہربانی نہیں کر سکتا کنیکا مہربانی تو تم خود پر کرو بیکار کی ضد چھوڑو اور اپنی زندگی خراب مت کرو جسے تم بیکار کی ضد کہتی ہو اسے میں پیار کہتی ہوں اور زندگی خراب کہا ہوئی ہے میری زندگی تو آباد ہوئی ہے عمرناچی کی بیوی اور تمہاری ساسو ماں باحق یہاں موجود ہے ساسو ماں اس گھر کے اس کمرے میں تم بے شک موجود ہو پر تمہاری حیثیت یہاں اتنی ہے جتنی اس کمرے کے بے جان فرنیچر کی یہ فرنیچر تو پھر بھی کسی کام کا ہے کنیکا پر تم تو یہاں ایک بیکار کا سامان ہو جس نے خود ہی اپنے پر یہ لیبل لگا لیا ہے میسس امرنات جس لیبل کی تم بات کر رہی ہو اس لیبل کو میں رشتہ بنا کر دکھاؤں گی وہ کوشش تو تم نے آج بھی کی تھی پکائے کا کروا چوتھ کا ورت رکھا تھا پر کیا ہوا گنیکا ورت پورا نہیں ہو پایا نا اوپر والے نے بھی تمہارے اس ارادے کو نامنظور کر دیا کیوں تم اپنی زد کی امگلی پکڑ کر ان راستوں پر بڑھ رہی ہو چاہاں راستے ہیں ہی نہیں اگر راستے نہیں ہیں تو میں بناوں گی اور نیچے والوں کے ساتھ ساتھ اوپر والے کو بھی یہ رشتہ منظور کرنا پڑے گا اوپر والے کو بھی یہ رشتہ منظور کرنا پڑے گا ڈاڈ ڈاڈ دروازہ کھولیے ڈاڈ پلیز دروازہ کھولیے مجھے آپ سے بات کرنی ہے ڈاڈ ڈاڈ پلیز دروازہ کھولیے ڈاڈ ڈاڈ آپ سے بات کیے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی اور جب تک یہ گھر ان سوالوں سے گھرا رہے گا نیند آپ کو بھی نہیں آئے گی ڈاڈ ڈاڈ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے ڈاڈ پلیز فور گوڈ سیکھ دروازہ کھولیے ڈاڈ آپ میری بات سن رہے ہیں بیٹے تمہارے پاپا خود اتنے بے بس ہے کہ تمہارے ان تمام سوالوں سے مو چھپا کے یہاں بیٹھے ہیں اور اس لئے کسی سے نظر نہیں ملا سکتے کہ انہیں جواب پتا ہے جو تمہیں وہ نہیں بتا سکتے بیٹے تمہارے یہ پاپا تمہاری خوشیوں کے لئے اپنا کل اپنا آج اپنا آنے والا کل دینوں کی بلی چڑھا سکتا ہے لیکن پتا تو چلے کہ اس مشکل کا حل کیا ہے میرا تم کیوں واپس آئی ہو کیوں مجھے بتاؤ میرا میں تم سے بات کرنے آ رہا ہوں اس پردی مندر میں مجھے بتاؤ سوامی در دیکھو بیجلی کا کیا ہوا ہے کون ہے کون ہے وہاں میں جانتا ہوں وہاں کوئی ہے ذرا سامنے ہو کون ہے مایا تم یہاں کیا کر رہی ہو سپرتی بندر میں جانے کی سوچ رہی تھی مایا تم یہ جو کچھ بھی کر رہی ہو یہ تمہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا انجام جانتی ہو تم دیکھو بہو تم جو کوئی بھی ہو اس وقت تم میری بیٹی ہو میری بہو ہو اس گھر کو بربادی سے بچاؤ میں کیا کر رہا ہوں تم سن رہی ہو موسیقی 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 واسطہ ہے واسطہ ہے بے شک واسطہ ہے لیکن میں اس گھر کے کچھ بہت ہی بڑے مددوں میں اچھل گیا ہوں یہ آپ کیسے کہہ سکتے کہ میں جس بات سے پریشان ہوں وہ بہت بڑی بات نہیں اچھا چلو بتاؤ کیا بات ہے کس بات کو لے کر پریشان ہو تم گنے کا کروچوت کے روز کسی بھیاتہ کا پرات بھنگ ہو جائے اس سے بڑی تکلیف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے یعنی تم تم اپنی بات کر رہی ہو دیکھو کنیگا گر تم اپنی بات کر رہی ہو تو بینہ اس گھر کی پرواہ کیے ہوئے بینہ اس گھر کے کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کا اُلجھائے ہوئے اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے مطلبی ہے نا آپ کنیگا تم ایک سوان کو سچائی ماننے لگے ہو ایک جھوٹ پر آنسو باہر رہی ہو سچ مچ کنیگا سچ مچ یہ بھی کم بڑا مددہ نہیں ہے کہ تم مانگ میں نکلی سندر بھر کر کروا چود منا نے جا رہی تھی پر یہ بھی تو سچائی ہے کہ یہ میرا پہلا کروا چود تھا جیسے میں نے جیسے میں نے بڑے من سے رکھا تھا اور تم منی من اپنے آپ کو ایک بیاتہ عورت سمجھنے لگی ہو کنیگا میں بھی بڑے من سے تم سے یہ بنتی کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ جاؤ بھاڑ میں جا ہے دیابین کے اعتراض ان اعتراض پہ میں تمہاری زندگی سے کھلوار نہیں کر سکتا ہوں کنیگا اس ناٹک پر پردہ گراؤ آج سے مجھے اس گھر میں نہ دیابین نظر آنی چاہیے اور نہ ہی کسی بیاتہ کو کوئی ڈھونگ دیابین کو ان کے آشنے میں بھیجوانے کا انتظام کروا دو اور تم دیودت کے پاس چلی جاؤ یہاں سے جانے سے پہلے یہ آخری احسان کرو مجھ پر موسیقی ڈیٹ ڈیٹ کب تک چھپاتے آپ اس سچائی کو جس نے میری زندگی کی یہ دردرشہ بنا رکھی ہے کب تک چھپاتے آپ اس اس روک کو جو آپ کے اور میری رشتے کو لگ چکا ہے ڈیٹ اس موڑ کے آگے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں یہاں سے نہ تو آپ کی زندگی آگے کہیں جا سکتی ہے اور نہ میری اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں صرف آپ اس کو ہم گھر کہتے ہیں لیکن یہ گھر تھا کب یہ تو آپ کی میرا کا میری ماں کا ایک ایک مکبرا ہے جس شدت سے آپ نے ان کی یادوں کو زندہ رکھا ہوا ہے اس گھر میں اس اس مرتی مندر میں یہ تو ہونا ہی تھا آپ کی زد کا آپ کی ہٹ کا اوپر والے نے آپ کو آپ کو اچھا سلا دیا آج جنہ آپ مجھ سے نظر ملا سکتے ہیں اور نہ میں نہ میں مایا سے ڈیڈ جواب تیچھے مجھے پلیز آنڈی ڈیڈ آنس ڈیڈ 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 نہیں بیٹے تمہارا پاپا تمہارے زندگی ایسے کیسے ختم کر سکتا ہے لانت ہے ایسے باپ پر مجھے وہ راستہ دیکھ رہا ہے جو سمرتی مندر کے اوپر سے جاتا ہے اس گھر کو آباد رکھنے کے لئے سمرتی مندر کا ڈھہ جانا نہایت ضروری ہے میرا اور میرا کی یادوں سے اس گھر کو مقتدلانا بہت ضروری ہے کل سمرتی مندر کا نام و نشان مٹ جائے گا مٹ جائے گا مٹ جائے گا ڈی دیم ڈی Hands sacred ڈی سیکھا ڈی جا ڈی مونان ڈی ایسا ڈی ڈی موسیقا 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 کیا کر رہے امر مایا سنانی تسنے سنانی میں نے کیا کہا سبھل دو سر کر روکو روکو اسے امر روکو مایا روکو اسے جا شاہر اپ اپنے کمیرے میں چلی جاؤ اگر سنسی مندر نہیں رہے گا امر تو میں بھی نہیں رہوں گی میں بھی مٹ جاؤں گی امر میں بھی مٹ جاؤں گی روکو سن رہے تم روکو 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 اسے روکو اسے میں بھی کھت مو جاؤں گی میں بھی مک جاؤں گی امر روکو 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 اسے روکو اسے روکو 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 موسیقی